اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگ کا میزبان مبین صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیا ٹائم ناظرین آپ میرے اکپ میں جیس ٹائم گاری دیکھ رہے ہیں یہ ہے اوڈی ای ٹران ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈل فولی الیکٹرک کار ہے جیسے آپ لوگ کو پہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ الیکٹرک کار کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس گاری کا ریویو لے کر رہے ہیں تو اس کے مالک سے ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں دون بھئی آپ میچے یہ بتائیں آپ نے الیکٹرک کار کیوں لی ہے اصل میں مجھے نا آوڈی کا برینڈ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ شاک ہے تو جب مجھے پتا چلا ہے ان کی نئی گاڑی لانچ ہویا اور وہ الیکٹرک ہے تو میں نے اپنی پچھلی گاڑی بیچ کے یہ خریدنے کا اس لئے فیصلہ ہی ہے کیونکہ آج کے لئے آپ کو پتا ہے گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا کاؤز ہے جو ہمارے ملک کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں اس وقت سے میں سوچا کہ آپ الیکٹرک لوں اور دنیا کو بچاؤں آپ میچے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایک چارج میں کتنی آئیوریج دیتی ہے یہ ایک چارج میں 300 کلومیٹر پورا کرتی ہے اور آوڈی کلیم کرتے ہے 320 لیکن میں اس کو 300 تک لے کے گیا وہاں فل چارج تو یہ آپ کو لہور سے باہر لے کے جا سکتی ہے فیلحال ابھی اس کو اگر ہم لہور سے باہر لے کے جائیں تو بھیرا کے اترائیں گے تو وہاں پہ چارلنٹ ٹیشن ہے ایک بندے ہیں میرے دوست ہیں انہیں اس کو مرد تک بھی لے کے گئے میں ہیں تو آپ اس کی لکس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی اس کی لکس بہت زیادہ پیاری ہیں میں شروع سے آوڈی بینڈ کا فینیو میں نے کافی گاڑیاں رکھی ہیں اس طرح سے مجھے گاڑی بہت پسند آئی بہت اگریسیو لگتی ہے اور جہاں بھی جاتی ہے لوگ کی آنکھوں کو لے کی آتی ہے دعوت بھائی آپ میرے یہ بتائیں یہ کتنے گھنٹوں میں چارج ہو جاتی ہے یہ گاڑی جو ہے یہ فور آورز میں چارج ہوتی ہے اگر ہم گھر میں چلائیں اور اگر ہم ایسے فارس چارجر سے چارج کریں تو 45 ملٹس میں پوری چارج ہوتی ہے دعوت بھائی ایسی ہے کہ جو دوسری گاری ہوتی ہے ان کے انجن کا بہت شور ہوتا ہے اس کا تو شور بھی بہت کام ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی اصل میں اس کا شور اس وقت سے کام ہے یونکہ یہ الیکٹرک ہے تو اس کا انجن نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس کی بیٹری پر آکے پورا اور اگر ہم اس کو کھولیں جہاں پہ آم گرنے کا انجن ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی سٹوریج سپے جاتی ہے اس کی آواز ہی نہیں ہے اس کے بوٹ سپے 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 جی اس کی بیچے بوٹ سپے سپے اور اگر میں اس کو اٹھاؤں تو اس کے نیچے بھی اس کا جو جیک ہوگیرہ وہ بھی ہے تو آپ اندر بھی آگی بھی رکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی تو یہ اگر پینچر ہو جائے گاری یا اس کا بریک ہو جائے تو اس کا کیا سین اس کا یہ سین ہے کہ اس کا پیچھے جو ٹائر پڑے نا وہ انفیٹیبل نہیں ہے وہ اس کی ہوا نہیں بھری بھی تو اس کے نیچے ایک پامپ ہے جو اس کا ہے اس سے آپ اس کی ہوا بھرتے اور پھر لگاتے ہو اس میں ایکسٹرا ویل دیا گیا ہے جی وہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یعنی کہ ٹولز بھی دیئے گیا ہیں جس سے اگر آپ کا ٹائر پینچر ہوتا ہے تو وہ آپ اس میں آئل لگا کے جو ہوتی ہے گن کو گلو ہوتی ہے اس سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں جی وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سیفٹی ویسٹ اور ٹرائنگل بھی ہوتا ہے دوسروں کو پتہ چلے گا آپ کی گاڑی خراب ہے یہ اس کاری سوکٹ چارج ہے جیسے ہماراں وائل کا نہیں ہوتا یہ عام سوکٹ میں لگ کے گاڑی کو چارج کرتا ہے اگر گاڑی کی ہوا ختم ہو جائے گاڑی کے ٹائر کی تو آپ اس سے بھر بھی سکتے ہیں یہاں سے اور ساتھ اس کا جیک وگرہ دیا ہے تاکہ آپ گاڑی کوپر کر لو اور ٹائر کھول لو اچھا اس طرح ہے کہ عام گاریاں جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو منٹیننس کروانی پڑتی ہے پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کو آئل چینج کرانا پڑتا ہے تو یہ تو الیکٹر کار ہے اس میں آپ کو کیا کروانا پڑتا ہے یہ سیونٹی فائنٹ کلومیٹر کے بعد اس کی منٹیننس ہوتی ہے اور وہ بس اس کو چیک کرتے ہیں کہ سب کو ٹھیک ہے یا نہیں اور بس اس کا صرف جو وہ نہیں ہوتا آپ کی خدا نہ خواستہ گاڑی لگ جاتی ہے تو یعنی کہ آپ اوڈی کی اگر اس میں جاتی ہے تو آپ کو صحیح طرح آپ کو انٹرینٹ کرتے ہیں جی وہ بالکل صحیح طرح سے کر دیں گے پاس پہلے بھی کافی ایکسپریئنس رہا ہے اور انہیں کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کیا آپ نے کبھی امپورٹ کروائی تھی یہ میں جی 2020 میں امپورٹ کر رہی تھی شاید ڈسیمبر تھا اس کے انرہم جب شوروں میں گئے ہم نے وہاں پر خریدی اپنی پشلی گاڑی بیچی اور پھر اس کو منگوا لیا اسے ڈاوڈوئی جو اس کی چارجنگ پورٹ ہے وہ فرنٹ پہ دی گی جی یہ اس کی چارجنگ پورٹ ہے سائیڈ پہ اگر میں بٹن نمائے اگر ہم اسکور کریں گے تو یہاں پہ صرف آوڈی اٹھانگر چارجر لگے وہی کر سکتے ہیں ہم اگر اس فلاپ کو نیچے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈسی چارجر نہیں ہوتا اس کی جو بیٹریز ہے اس کی کتنی لائف ہے اس کی جو بیٹریز ہے اس کی ٹینیئر اس کی لائف ہے اور اگر ہم پاور کی بات پہلے ہیں سیونٹی وان کلو وارٹ آور کی بیٹریز ہیں اس کی لیتھیم آئون جو ٹیسلا میں ہوتی ہیں اگر کمپیر کیا جائے تو آپ کو کیا ایوریج دیتی ہے کلومیٹر کے حساب سے اگر لگایا جائے تو اسٹیمیٹ آپ کو کتنا دیتی ہے یہ گاڑی اگر ہم اس کی پاور کی بات کریں تو 530 نوٹر میٹر آف ٹارک ہے اور یہ جیسے اس کی رینج ہے 300 تو یہ 300 کلومیٹر کی رینج ہی دے گی اسے زیادہ نہیں دیتی فرنڈ سے بھی بہت اگریسیف ہے اور بیک سے بھی بہت ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ پہلے جب میں نے لی تھی تو بیک بہت پسند آئی مجھے اور اس ویسے اگریسیفنس کی جو بہتر کرتی ہے وہ اس کی جو بیک بمپر ہے وہ بہت بڑا ہے اور اگریسیف جو ہے اور سپوالر جو ہے اس کو اگریسیفنس دیتا ہے اچھا داؤد بھئی گاڑی جیسے بہت پیاری اندر سے بھی بہت پیاری ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ گاڑی اندر سے زیادہ پیاری ہے بے شک باہر سے ابھی میں آپ کو اس کی ایمن لائٹنگ بھی دکھاؤں گا اور اس کے اندر بہت زیادہ فیچریں جو کام پڑھ دیں گے اس ویڈیو کے لیے اس گاڑی میں کتنے ائر بیکس دیا گیا اس گاڑی کے اندر چودہ ائر بیکس دیا گیا اس کے اندر کرٹن ائر بیکس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرائیور سیٹ تگیرا ہر کسی کے اندر ائر بیک لگا ہے سپیڈو میٹر اس کا بہت ہی پیار ہے اس میں بھی کوئی فیچرز ہے ہاں جی اس پیڈو میٹر کو آپ بدل سکتے ہیں اس کا آپ پلکل سپیڈو میٹری بدل سکتے ہیں اس کا ویو بدل سکتے ہیں آپ اس کے اندر نیوگیشن دیکھ سکتے ہیں پلوٹوپ دیکھ سکتے ہیں سب پہ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کے اندرہ کر سکتے ہیں وہ سارے اس میں ہوتا ہے اچھا میجی آپ یہ بتائیں اس میں 360 کیمرہ دیا گیا ہے جس کے اندرہ 360 کیمرہ بھی دیا گیا ہے ساتھ دینے سسٹ بھی اور کافی زیادہ اور بھی پیچھتے ہیں اس گاڑی کو یونیک بناتے ہیں پارکنگ سینسر بھی دیئے گیا ہے پارکنگ سینسر دیئے گئے ہیں جن سے نہ آپ گاڑی آرام سے کئی بھی پارکنگ سینسر بھی دیا گیا ہے اور سائیڈز بھی ہیں اس میں جو اسی ہے وہ اس کے اندرہ جو فور فرنٹ پر دیئے گئے ہیں اور فور بیک پر دیئے گئے ہیں دونوں آپ ڈیفرنٹلی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں باقی اس کے اندرہ آپ کی چیسٹ آپ کا فیس اور پیٹ تین ہو رہا رہتا ہے بہت ایک خوبصورت وڈن اس میں لگی ہوئی ہے اس کے انٹیریر میں ہاں جی اس کا انٹیریر جو ہے وہ وڈ ہے اور ساتھ اس کے ساتھ آپ کو ایمن لائٹنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے درہ کے پاس 36 کلرز ہیں جو آپ بدل سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں اتنے مطابق ارسا زیادہ در گاڑیوں میں ایک ہی پینل لگا ہوتا ہے اس میں دو دو پینل لگے ہیں یہ کیوں لگے ہیں اصل میں اگر دیکھ رہا ہے اس کے اندر تین ہے اگر ہم ورچول کوکپٹ ہی لے کے ہیں اور یہ پینل اس طرح سے لگے ہیں تاکہ آپ کے لئے ہر چیز کا الگ سسٹم ہے نیچے والا پینل سے آپ اسی کنٹرول کر سکتے ہیں اوپر والے سے آپ گاڑی کا باقی سارا اور جو ورچول کوکپٹ ہے جو ڈرائیور کا ہوتا ہے سپیڈ آمیٹ اس سے آپ باقی ہر فیجر گاڑی کا جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ڈرائیور بگیٹ ڈسٹریکٹ ہوئے اپنا کام سارا کر لے اس کا اوپر والا پینل ہے وہ ڈرائیور واری سیٹس کے سائیڈ میں ہوا ہوگا ہے جی اس فرح سیوا ہوگا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایلیکٹرک کار ہے اس سرح سے ڈیٹیل ساری ڈرائیور کو دی گئی ہے تاکہ ڈرائیور سارا ایزیلی کنٹرول کر سکے اور اس ساتھ پسنجر بھی کشت کے لیکن مین فوکس ڈرائیور کیوں پر ہے جو اس کی لائٹس ہیں یہ ٹیچ ہے جی اس کی ہر چیز ٹیچ ہے اس کی ایون آپ کچھ بھی دیکھ لیں تو وہ ٹیچ ہے اسی کے ساتھ اپنے میزمار موبین صدیق کو اجازت دے نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں اس سے بھی اچھی اور مختلف گاری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ